آپ الیکشن یہ نون یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹرماتر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا ہے میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹماتر مفت ملیں گے وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکیں اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زبال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے اوپر ہم اربور پہ خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے پاکستان کا ٹیکس پیر اربو روپیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں